اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرزنگ کی تربیت کی انہیں ایسا سوارہ کہ وہ ایک ضرب المصل کے طور پر اور ایک رانماء کے طور پر جانے گی میں مختصاصی تائم میں صرف تقریریں بہت اچھی ہوگئیں ماشاہدہ لوگوں نے بڑا اچھا قراجے تسلیم پیش دیا ان کے مطلق بلی معلومات بھی ان کے فرمزی نے بھی باشاہدہ بڑی معلوم روز تقاریر کی میں صرف مختصاص کہ میں منتظر باس نقی صاحب کو کیسے جانتا ہوں کیا جانتا بس ہنس دوں گا تشریح نہیں کرو گا میں انہیں انتہائی نفیس انسان کے طور پر جانتا ہوں انتہائی نفیس انسان کے میں انہیں بہتری مسلمان کے طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک بہتری اپدارِ اہلِ بیت اور ازادارِ اہلِ بیت کے طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک برچوی کے طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک مستدر تاریخ دان مقرر کے طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک شفیق دو طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک رانونار کے طور پر جانتا ہوں میں انہیں ایک بیباد اور انتہائی مضبوط قوت ایرادی کا بالک ایک شاہ جانتا ہوں میں انہیں اپنے دین کے لیے اپنے مسئلہ کے لیے ایک انہیں ایک یعنی اتھائٹی اتھائٹی کے طور پر جانتا ہوں جو انتہائی مضبع تاریخ دان تھی اور انتہائی آلہ طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کی رانوائی کی میں ہمیں ایک محبت وطن کے طور پر جانتا ہوں جنہوں نے اس ہمارے بول کی بے انتہا قوت دی میں ان تمام باقوں کے بعد تازیت دیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اگر وہ دوسروں کے لیے اتنے شبیق تھے تو ظاہر ہے اپنی اولار کے لیے اتنے شبیق ہوئے اور اس اولار جس کے لیے اتنے شبیق تھے ان کا سایہ اور جانے کے بعد ان کی کیا حالت ہوئے میں اپنی طرف سے اپنی انجمن کی طرف سے ان کے ہنمادہ کو ان کے بیٹوں کی خدمت میں تازیت دیش کرتا ہوں وہ یہ بھی یاد کروں گا کہ وہ یہ ضرور بات ہے کہ ان کے خاندان میں وہ آئیں ان کے والد کی لیکن وہ پوری قوم کے رہنمار تھی راہتا دکھانے والد کی تو سب کے حضور میں تازیت پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھولا دیں وہ جو خدمات ان کے سمجان دی ہیں اس کے صدقے میں ان کے دردان مزید لگ فرمائے اور میں ان کے بیٹوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نہیں یہ امائی دورت ہے کہ ہم ان سے رنبائی اثر کریں انہوں نے جو کچھ کہا ہے جو کچھ لکھا ہے جو کچھ بتایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رستے پر جاتا ہے یہ ہم کامیاب ہوتی اور اس تعالیٰ بھی بات بس ایک شیعت اقت میں کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہا جائے گا آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہا جائے گا جانے والے تمہیں یہاں بہت آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ